موسیقی 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 آج بات کرتے ہیں رجال الغیب کے زمن میں حضرت خواجہ مسلح الدین سادی شیرازی رحمت اللہ علیہ آپ میں سے وہ لوگ جو اس چینل سے کچھ عرصے سے جڑے ہوئے ہیں آپ جانتے ہیں کہ رجال الغیب کی ایک سیریز کافی عرصے سے چل رہی ہے ایک بھائی نے یاد دہانی کرائی کہ اس پر کچھ دنوں سے کام نہیں ہوا بلکہ کئی مہینوں سے کوئی کام نہیں ہوا کہ انشاءاللہ تعالی اس پر ایک درس آج آپ کو دیتا ہوں تاکہ یہ سلسلہ بھی چلے پھر بہت ساری اور سیریز بھی ہیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں کی سیریز بھی کنٹینیو کرنی ہے پھر اس کے علاوہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی تو سال بھر ہو گیا وہ سیریز میرے خیال سے کئی مہینے ہو گئے آگے نہیں بڑھ سکی اس طرح اور بھی بہت ساری سیریز ہیں جن کو آگے لے کے چلنا ہے کافی عرصے سے کام رکا ہوا ہے مختلف سوالات آ جاتے ہیں اور پھر اور چیزیں آ جاتی ہیں تو اس کی وجہ سے وہ سیریز رک جاتی ہیں بارہ حضرت سادی کی قصیت کسی تعرف کی مہتاج نہیں ہے آپ کی معروف کتاب کلستان اور بوستان ہر صاحب علم کو متاثر کیا حضرت خاجہ شہاب الدین سوہر وردی کے آپ کو رید ہیں آپ اپنے پیر و مرشد کے علاوہ اپنے اور سیکڑوں علیاء اللہ رجال الغیب اور مشایخ سے ملاقات کی ان کی صحبت اختیار کی اور ان سے فائدہ بھی اٹھایا ہے آپ شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کی زیارت کے لیے جب نیشہ پور گئے تو حضرت سادی کی ارادت کا یہ عالم تھا کہ چھے ماہ تک آپ کی زندگی میں حضرت کی مجلس سے آپ نے استفادہ حاصل کیا بعض کتابوں میں جیسے لطائف اشرفی وغیرہ میں آپ کے ہندوستان آنے کے بارے میں بھی ملتا ہے اور سومنات کے بت کو توڑنے کے بارے میں بھی ملتا ہے بہرحال اسی طرح ایک طویل عرصے تک آپ بیت المخدس میں بھی رہے اور ایک دن اپنے کاندوں پر پانی کا مشکیزہ بھر کر لارہے تھے کہ ایک شخص سامنے آ گیا اور پانی مانگا شیخ سادی نے کہا تم دریہ کے کنارے پر کھڑے ہو وہاں سے پیو میں تو پیاسوں کیلئے پانی لے کے جا رہا ہوں اس شخص نے کہا میں خضر ہوں میں اس لیے آیا تھا کہ تم کو آب حیات نہ سہی آب زلال تو پلا دو مگر تم نے انکار کر دیا یہ کہہ کر حضرت خضر علیہ السلام غائب ہو گئے حضرت سادی کو بڑا ملال ہوا چالیس سال تک پانی پلاتے رہے اور حضرت خضر کی تلاش میں سرگردہ رہے ایک دن اچانک وہی شخص حضرت خضر نمدار ہوئے فرمانے لگے آؤ آج آب زلال پیو میرے ساتھ چل کر حج بیت اللہ کرو حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے بیت کروائی اور گلستان کا دیباچہ سنا حضرت سعدی کی وفات بروز جمعہ شوال 691 ہجری میں ہوئی تھی اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں خواجہ سلیمان تونسی رحمت اللہ علیہ پنجاب میں سلسلہ چشتیہ کے برگزیدہ قطوب زمانہ حضرت خواجہ تونسی رحمت اللہ علیہ کے پاکستان افغانستان اور بلوجستان کے لاکھوں مرید حضرت کے تصرفات کی زندہ کرامات ہیں آپ نے حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمت اللہ علیہ کا فیضان عام کرنے میں نیایت اہم اکدار ادا کیا مختلف تذکروں میں لکھا ہے کہ حضرت خواجہ تونسی رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے کئی ملاقاتوں سے مشرف ہوئے تذکرہ غوث الزمان کے معلف پروفیسر افتخار احمد چشتی نے آپ کی حضرت خضر سے کئی ملاقاتوں کا ذکر کیا ہے اسی طرح یہ سید مستان شاہ قابلی حضرت خواجہ سلیمان تونسی رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے ایک دن وہ حضرت خواجہ تونسی کا داون پکڑے حضرت مسعود فرید شکر گنج کے عورس پر جا رہے تھے سید مستان شاہ نے دیکھا کہ ایک اجنبی شخص حضرت خواجہ تونسی کے ساتھ باتیں کرتا ہے ساتھ چلا آ رہا ہے حضرت خواجہ نے مستان شاہ قابلی کو فرمایا یہ خضر ہیں کوئی بات پوچھنا ہو تو پوچھ لو حضرت مستان شاہ نے ارس کی حضور آپ کی رہنوائی میں حضرت خضر علیہ السلام کی حاجت نہیں آپ ہی ہمارے لئے خضر راہ ہیں ایک بار حضرت بابا فرید شکر گنج کے سالانہ عورس پر پاک پتن گئے قبلہ عالم حضرت خواجہ تونسی نے مجلس سما برپا کی مجلس بجت و کیف کی حالت میں جب حضرت نے اہل مجلس پر نگاہ ڈالی تو مسکرا دیئے مولانا نور احمد بھی مجلس میں موجود تھے مسکرانے کا سبب پوچھا تو آپ نے مزید مسکرا کر فرمایا دیکھو اس محفل میں حضرت خواجہ خضر علیہ السلام بھی تشریف لائے ہیں مگر لوگ انہیں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں دے رہے ہیں بلکہ بعض لوگ انہیں دھکے دے کر اپنے لئے جگہ بنا رہے ہیں حضرت خضر ہیں کہ ان درد کے ماروں کو کچھ نہیں کہتے اور جہاں جگہ مل رہی ہے وہیں تشریف فرما ہو رہے ہیں اسی کتاب میں ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ ایک بار حضرت خواجہ تونسیر رحمت اللہ علیہ اپنے پیر و مرشد خواجہ نور محمد ماروی کی زیارت کے لئے چشتیاں جا رہے تھے حضرت مولانا نور احمد بھی ساتھ تھے کریگستان میں ایک اجنبی شخص نمودار ہوا اور ہر ایک کے ساتھ مسافعہ کرنے لگا کسی کے ساتھ معانقہ کرتا جب وہ شخص حضرت مولانا نور احمد کے قریب آیا تو مسافعہ اور معانقے کے لئے آگے بڑھا تو مولوی نور احمد ایک طرف کھسک گئے وہ شخص حضرت خواجہ تونسیر رحمت اللہ علیہ کے قریب چلا گیا آپ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے لگا تھوڑی دور جا کر اجازت لے کر چلا گیا اور غائب ہو گیا حضرت خواجہ تونسیر نے مولوی نور احمد کو بلا کر پوچھا تم نے اس شخص سے مسافعہ کیوں نہیں کیا عرض کی کہ یا حضرت میں نے سنا ہے کہ بعض بزرگ حضرات مسافعہ کرتے وقت نعمتِ ولایت سلب کر لیتے ہیں میں ڈر گیا کہ یہ بزرگ ایسے صاحبِ تصرف ہی نہ ہو حضرت نے فرمایا مولوی صاحب یہ ایسے بزرگ نہیں کہ نعمتیں سلب کریں یہ تو لے گوں لوگوں پر نوازی شنکتے ہیں یہ تو وہ ہیں کہ رحمتیں باٹھتے ہیں نعمتیں ادا کرتے ہیں برکتیں باٹھتے ہیں مولوی صاحب نے پوچھا حضرت یہ کون تھے فرمایا یہ حضرتِ خضر تھے جو تمہاری روگردانی پر بھی ناراض نہیں ہوئے اور چلے گئے اسی طرح حضرتِ خواجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیا کے ایک آفتاب ہیں آپ نے حضرتِ خواجہ سلیمان تونسی کے فیضان کو عام کی اور ہزاروں لوگوں کو راہِ ادایت پر لائے آپ نے سن رکھا تھا کہ حضرتِ خضر حضرتِ خواجہ تونسی کی مجالس میں تشریف لاتے ہیں ایک دن حاضر ہوئے تھے ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ کہیں حضرتِ خضر تشریف لائے ہیں یا نہیں ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی ایک بڑا آدمی سفید ریش بال بکھرے ہوئے پیٹ پر لکڑیوں کا ایک گٹھا اٹھائے آ پہنچا لنگر خانے میں لکڑیاں پھینک کر حضرتِ خواجہ کے پاس آ بیٹھا حضرت نے بڑی شفقت فرمائی احترام کیا حال احوال پوچھا چند لمحوں بعد وہ چلا گیا اس کے جانے کے بعد لوگوں نے دریافت کیا یہ حضرت یہ حضرت کون تھے آپ نے ان کی بڑی عزت فرمائی فرمایا یہ خواجہ حضرت خضر علیہ السلام تھے جو اس انداز میں آئے تاکہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے آپ نے فرمایا حضرتِ خواجہ نظام الدین اولیہ دیلوی کو حضرتِ خضر علیہ السلام سے بڑا تعلق خاطر تھا کہ اکثر آپ کے پاس آیا کرتے تھے ایک دن محفل سما برباد ہی حضرتِ خضر آئے ایک صوفی جو وجد و مستی میں تھا اس کے پاس آ بیٹھے اس کے کندوں کو تھپکاتے رہے مگر وہ اپنے حال میں مست تھا حضرتِ خواجہ نظام الدین اولیہ حضرتِ خضر کی ادا دیکھ کر مسکراتے رہے میرات العاشقین میں لکھا ہے کہ ایک چخص کو حضرتِ خضر کی زیارت کا بڑا شوق تھا کسی نے بتایا تم حضرتِ خواجہ نظام الدین اولیہ کے مجلس میں جایا کرو ماں حضرت خضر تشریف لاتے رہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس سلسلے کو جلد دوبارہ جاری رکھیں گے آج اتنا ہی السلام اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں موسیقی